اسلام علیکم ویلکم ٹو ہائیو کرانچ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی آسان انسٹن ریسپی دینے جا رہی ہوں مینگو سوربے کی ریسپی سوربے بیسیکلی نون ڈیری آئس کریم کو کہتے ہیں اس میں ملک پرادکس یوز نہیں ہوتی سو وہ لوگ جو کہ لیکٹوز انٹالرنٹ ہیں یا پھر کسی وجہ سے بھی ملک پرادکس کو ایوائیڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ریسپی بہت اچھی ہے اور ویسے بھی نوملی اس ویری ہیل دی کیونکہ اس کے اندر کوئی کریمی چیز نہیں ہے کوئی فیٹ کچھ نہیں ہے سیمپل فروٹ وید شوگر ہے اب شوگر بھی آپ کی چوئیس ہے چاہے آپ ہانی ڈالیں چاہے ڈائریک شوگر سیرپ اور مزیدار سی آئس کریم ریڈی ہو جاتی ہے جو کہ نہ صرف ہیلتھی ہے بلکہ انجوائیبل بھی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے فروزن فروٹ اٹلیسٹو کپس اور شوگر سیرپ میرا شوگر سیرپ اگر آپ نوٹ کریں تو تھوڑا ڈارک کلر کا ہے کیونکہ میں رو شوگر یوز کرتی ہوں آپ وائٹ شوگر یوز کریں گے تو آبویسلی اس کا کلر وائٹ ہوگا سو وان کپ شوگر اینڈ ہاف کپ وارٹر کے ساتھ آپ نے اس کا سیرپ بنا لینا ہے تھنڈا ہو جائے تو اس کو اپنے پروسیسر میں ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنی بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا میٹھا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کی جگہ آپ ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے پھر آپ اس میں فروزن فروٹ کو ایڈ کریں اور پھر آپ نے سمپلی اس کو بلینڈ کرنا ہے فور اٹلیسٹو تو تو تری منٹس انٹل اس کی ایک سمودھ سی پیسٹ نہ بن جائے کیونکہ جو فروٹ ہے یہ فروزن ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی بہت ہی اچھی یعنی یہ بہت اچھا سا چاپ ہو جاتا ہے اور بہت ہی سمودھ سی ایک پیسٹ بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب یہ کنسسٹنسی آپ کی آ جائے تو پھر آپ نے بلینڈنگ کو روک دینا ہے یہ دیکھیں میں بھی آپ کو سپون سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کتنی اس کے اندر کوئی لامس نہیں ہے بہت سمودھ سی دیکھیں یہ دیکھیں سمودھ سی آئیس کریم سی بن گئی ہے بس جب یہ کنسسٹنسی آ جائے تو آپ نے اس کو سمپلی کسی بھی کنٹینر میں چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے میٹل کا اس میں آپ نے نکال لینا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے سمودھ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے میں آپ کو مینگو کی ریسپی دے رہی ہوں تو آپ کی چوئس ہے آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈیفرنٹ فروٹس یوز کر سکتے ہیں لائک آپ مینگو پیچ آئیس کریم بنا سکتے ہیں مینگو سٹرابیری بنا سکتے ہیں یا پھر آپ مینگو بنانا بھی بنا سکتے ہیں لیکن بنانا کا تھوڑا سا صرف ہی ہوتا ہے کہ وہ نہ تھوڑا کلر چینج کر دیتا ہے تو اگر اف اوکے وید یو تو آپ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی فروٹ صرف آپ کا جو کی سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے فروٹس جو ہیں وہ فروزن ہونے چاہیے تو بس اس کے بعد آپ نے سمپلی شوگر سیرپ کے ساتھ ان کو بلینڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں زبردستی سمودھ سی پیسٹ سی بن جاتی ہے باکس میں رکھیں فریز کریں آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم اس کو نکالیں گے تو یہ دیکھیں اس کی کچھ کنسسٹنسی اس طرح کی ہوتی ہے یہ فریز نہیں ہوتی لیکن سالیڈیفائیڈ ہوتی ہے تو آرام سے آپ اس کو سکوپ آؤٹ کریں اور سرو کریں فریش فروٹس کے ساتھ یا کوئی بھی فلیورڈ سیرپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر سمپل فروٹس ہوں گے تو اٹ ویل بی مور ہیلدی بہت ٹیسٹی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بلکل اریجنل مینگو کا فلیور ظاہر ہے آ رہا ہوتا ہے تو اور پھر تھنڈی اور ایک آئیس کا ساتھ وہ تو بہت ریفریشنگ لگتا ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اپنی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں پلیز میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس میں جو ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی میں کوئی ریسپی اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آجائے اس کے علاوہ کیونکہ عید کا سیزن آرہا ہے تو میں نے کچھ عید کے حوالے سے ریسپیز بھی اپلوڈ کی ہیں اور کر بھی رہی ہوں جن میں جو کر دی ہیں ان میں میں نے مٹن کڑاہی شنواری سٹائل جو ہے وہ ایک اپلوڈ کی ہے ریسپی اس کو ضرور دیکھئے گا اگر ٹرائے کریں ایم شور کہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ بہت سمپل ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں ان میں میں نے مٹن مندی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اتنی ایزی ہے آلدھو اٹیز لانگ بٹ بہت آسان ہے اور اسپیشلی عید کے دن آپ اپنے ڈائننگ ٹیبل کی شان بڑھا سکتے ہیں مٹن مندی سرف کر کے تو پلیز ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ